پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدو اللہ خان ہوں آج پاکستان طریقہ انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ نوے دن میں انتخابات کے معاملے پر سپریم فورٹ میں جا رہے ہیں اور کچھ اور باتیں بھی انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف اور چیرمن کے حوالے سے کی اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ گرفتاری اس پریس کانفرنس کی وجہ سے تو عمل میں نہیں آئی ہے لیکن اس کے بعد عمل میں آئی ہے اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ شاید سائفر کے معاملے پر ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اگر یہ معاملہ سائفر کا ہے اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریش صاحب تھے تو شاہ محمود قریش صاحب کا اس معاملے پر کیس کتنا کمزور یا کتنا مضبوط ہے ایک تو یہ معاملہ ہے جب ہم بات کریں گے دوسرا نبے دن میں اگر انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور چیلنج ہو جاتا ہے سی سی آئی کا وہ فیصلہ یا ہلکہ بندیوں کا یا پھر یہ نکتہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہلکہ بندیاں تو ہو جائیں اس کے باوجود بھی الیکشن نبے دن میں ہی ہونے چاہیے تو گراؤنڈز کیا ویلیبل ہوں گی سپریم کورٹ جانے والے کے پاس نبے دن کے الیکشنز کے لیے کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے کہ اگر سینسز اناؤنس ہو جائے تو اس کے مطابق الیکشن میں جانا ہوگا اور بہرحال یہ بھی آئینی میں لکھا ہے کہ نبے دن میں الیکشن ہوں گے یہ تو اس ڈیبیٹ کا فیصلہ کیسے ہوگا گراؤنڈ کیا دستیاب ہے اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن کی تاریخ آخر دنی کس نے ہے کیونکہ الیکشن کی تاریخ کے لیے آئین کا آرٹیکل 48-5 کہتا ہے کہ صدر نے تاریخ دینی ہے اور جو ابھی امنڈمنٹ کی گئی ہے سیکشن 57 میں حالی میں اس امنڈمنٹ کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن دیٹس اناؤنس کرے گا تو ایکچولی ڈیٹ کون آناؤنس کرے گا کیونکہ صدر کا اختیار بھی آئین میں ابھی تک موجود ہے اگر صدر اسمبلیز ڈیزولف کر رہے ہیں پرائیم سٹر کے سمری بھیجنے پر تو کیا وہ تاریخ دیں گے تو اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے تو میرے ساتھ آج کی پروگرام میں آبی زبیری صاحب موجود ہیں صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن ماہر قانون بہت شکریہ آپی زبیری صاحب خوش آمدید عارف چوہی صاحب ہمیں جوئن کریں ماہر قانون ہیں آپ بھی اور یاسین آزاد صاحب ہمیں جوئن کریں گے آپ بھی سینئر قانوندان ہے تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپی زبیری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے اگر سائفر کے معاملے میں شاہ محمود قریش صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے ایک سائفر جو ہے وہ ایمبیسیڈر کی طرف سے بھیجا گیا اور یہاں پر جو ہے وہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یا چیئرمن پی ٹی آئین ہے یا اس وقت کے وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے پر جو ہے وہ بات ہوگی اور اس کو وہ پبلک میں لے کر آئے اگرچہ سائفر اس طرح سے شیئر نہیں کیا لیکن ایک سائفر کی ایک کاپی گم ہونے کا معاملہ بھی ہے تو آپ کے خواب کے خواب میں شاہ محمود قریش صاحب پر کیا چارجز جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں اور ان کا کیس کتنا کمزور یا مضبوط ہوگا اس سارے معاملے میں آپ ان کی انوالمنٹ کتنی دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصد میں نے مجھے نہیں دیکھا کہ ان کے اوپر جو ایف آئی آر اگر درج ہوئی ہے ایف آئی آر نے ان کو گرفتار کیا ہے تو کیا ان پر چارجز لگا ہے موسٹ پابلی آج وہ لاؤ صدر مملکت نے اس کو سائن کر دیا ہے جو اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کے اندر امینمنٹس کی گئی ہیں اور مجھے نہیں پتہ ہو سکتا ہے اس کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہو یہ بھی دیکھنا ہوگا دیکھیں ان کا تو وہ ایک فورن منسٹر تھے ایک امبیسڈر سے آیا وہ سیکٹری کے پاس آیا وہ دونے دیا انہوں نے آگے بھیجا کیابنٹ نے اسے کہا وہ لہرایا گیا لیکن اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا اگر گمہ بھی تو شاہ محمود قریجی صاحب سے نہیں گنا اس کے گمنے کا کیا افسر ہوگا یہ سب قانونی پہلو دیکھے جائیں گے ابھی ہم لوگ کچھ کہنا قبل از وقت ہے جب تک ہم نہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کیا ان پہ الزام لگایا گیا ہے کس سیکشن کے تحت کس قانون کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور پھر بھی ہم لوگ جو آج پریزیڈنٹ نے فائنل سائن کیا ہے اس کی کاپی ہم لوگ نہیں دیکھ لیتے کہ وہ نے اس پہ لگایا ہے تو کیا وہ ریٹروسپیکٹیو لی لگ سکتا ہے کہ جب وہ فورن میریسٹر سے اٹھ سے ڈیڑھ سال پہلے تو آج ان کو ہو سکتا ہے یا آج کے بعد سے وہ قانون لاغو ہوگا یہ سب لیگل پوائنٹس ہیں تو اس پہ فنڈیمنٹل رائٹس کبھی ایشوز آ جائیں گے تو لیکن یہ سب دیکھنا ہوگا کہ وہ اب ایف آئی آئی آر جب آپ کے ہمارے پاس آئے گی اس پہ اس کے بعد ہم ایک پروپر تجزیہ دے سکتے ہیں لیکن لیکن جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پتہ چلے پہلے پتہ جی 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 بلکہ صحیح ہے عارف شیل صاحب آپ کی رائے اس پر کیا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایف آئی آر موجود نہیں ہے چارجز کیا ہیں یہ موجود نہیں ہے سورسز سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو سائفر کے معاملے پر ہی گرفتار کیا گیا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس گرفتاری کو دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک ہی طرف جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہونی بلکہ ایک مونتنت ہے اور ایک ایسی فضاء ہے کہ جس میں ایک پلیٹیکل پارٹی کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگائے رکھنا ہے اور یہاں تک لگائے رکھنا ہے کہ وہ بلکل ختم ہو جائے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری فورسز ہیں ان کو آپ آگے لانے میں کامیاب ہو جائیں اور یہی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ قانون بغیرہ تو یہ صرف ہم آپس پر بحث کے لیے یا گفتگو کے لیے اس کا حوالہ دیتے ہیں ادرمائز قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور نہ آئین پہ عمل درامد ہو رہا ہے آئین کا آپ بڑا کلیر آئین ان سارے معاملات پہ الیکشن ہو جانا چاہیے تھا آپ تک دو اسمبلیوں کا اور اس کے علاوہ الیکشن کی دیر جو ہے وہ بھی اناؤنس ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آرہا آپ نے دیکھا کہ نگران حکومت یعنی صرف الیکشن کرانے کے لیے بنتی ہے اور ہمیں ہماری جو نگران حکومت بنی ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے سوائے الیکشن کے اور کوئی گفتگو ان کی کسی ایجنڈے میں کئی بات نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی الیکشن کروانا ہے اور جہاں تک یہ معاملہ سائفر کا ہے اس معاملے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں خود کیبنٹ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے اور وہ ڈیمارشے ہوتا ہے تو اس میں ذمہ داری کیا ہوگی وزیر خارجہ کی ایک ایسی چیز جس کو آپ تک چونکہ یہ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں اس سے پہلے سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہر سطح پہ جہاں آنا چاہیے تھا وہاں آیا اور اس کا جو ریسیپیر تھا بیسی کری وہ تو یعنی وزیر خارجہ نہیں تھا یہ سائفر تو بلی دیر کے بعد یعنی وہاں ان تک پہنچا ہے باقی معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک پرائیم منسٹر نے اس کو اس وقت آکے افشا کیا تو پرائیم منسٹر نے تو آکے اس کو صرف یہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی چیز میرے پاس موجود ہے اور مجھے وہ میرے پاس آئی اس پہ کہیں کوئی آفیشل سیکرٹ ایک کی خلافردی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن سر وہ اس میں معاملہ اس میں یہ ہوا نا سر ایک کوپی گم ہوئی ہے جس کے بارے میں پی ٹی ای کا خیال تھا اور دوسری بات سر یہ ہے کہ وہ ایک کوپی گم ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کوپی جو ہے وہ کسی دوسرے جو انٹرنیشنل اخبار ہے اس کے ہاتھ وہ لگ بھی گئی ہے تو اس سے یہ معاملہ کہ وہ گم ہوئی ہوئی کوپی کونسی ہے اور وہ کہاں سے گئی ہے کہ تو یہ سارا معاملہ میرے خلال تحقیقات طلب ہے اس پہ ایک چیز کی طرف اور میں بڑھنا چاہتا ہوں ذرا اور یاسین آزاد صاحب بھی گفتگوں میں شامل ہو گئے ہیں یاسین آزاد صاحب ایک سوال بڑا اہم اور اٹھ رہا ہے اور وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کے ذمہ داری ہے اب دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اپنی رائے دیجئے گا اس پر کیونکہ آئین کا حقل ہے 485 سب سیکشن 5 اس کا جو کہ کہتا ہے کہ اب اگر اگر پریزیڈن ڈیزولف کر رہا ہے تو پھر 90 دن میں وہ اس کی تاریخ دے گا لیکن جو ابھی حالی میں امینڈمنٹ ہوئی ہے سیکشن 57 میں اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ تو دی کونسٹیٹوشن دی کمیشن شیل بی نوٹیفکیشن ان دی آفیشل گزیٹ اناؤنس دی ڈیٹ اور ڈیٹ اس دی کیس می بی آف دی جنرل الیکشن اب یاسین عذاہ صاحب میرا آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ رہنا کس کی ذمہ داری ہے پریزیڈنٹ کی یا الیکشن کمیشن کی دیکھیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کی ذمہ داری میں نے نظر دیکھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے اور ابھی جو لیٹس امنٹمنٹ ہے اس میں بھی یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا ہے تو لا مالا جب اسمبلی ڈیزالف ہو گئی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی حکومی اسمبلی اپنی مدد پوری کرنے کے بعد اور بلوستان اسمبلی اور سندھ اسمبلی اپنی مدد پوری کرنے کے بعد ڈیزالف ہو گئی لیکن مدد پوری کرنے سے پہلے ہی فیڈر گورنمنٹ کو بھی دو دن پہلے ڈیزالف کر دیا گیا اور دو دن کے بعد جو ہے نا بلوستان اور سندھ کو بھی حکومت ختم کی گئی تیسی صورتحال میں جو الیکشن نبی دن کے اندر ڈیو ہوتے ہیں اور میرے حساب سے نومبر کے پہلے ہفتے میں یہ انتقابات ہو جانے چاہیے اب نئی جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے وہ بالکل کلیر ہے کہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ تاریخ دینے کا اکتیار آپ نے جو ہے نا الیکشن کمیشن پاکستان کو دے لیا اور میرا موقع شروع سے یہی تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی ادالتوں کی طرح یا دوسرے اداروں کی طرح ایک آئینی ادارہ ہے اور فری ان فیر الیکشن کرانے کی بیسک ذمہ داری الیکشن کمیشن پاکستان کی کسی اور کی نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری الیکشن کرانے کا تو میں اسے اگری اس لیے نہیں کہتا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ سے معامنت کی جا سکتی ہے لیکن جانتا ہے کہ الیکشن کرانے کا تعلق ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے علاوہ اور کوئی آئینی ادارہ نہیں ہے جو الیکشن کرا سکے اب رہ گیا معاملہ ایک کہ نائنٹی ڈیس میں الیکشن ہو جانے چاہیے پوری بار اس پہ متفق ہے کہ یہ الیکشن جو کہ اسمبلی باکس پہلے ڈیزال ہو گئی نائنٹی ڈیس میں ہونا چاہیے اور یہ پیریٹ تقریباً فرس ویک آف نومبر میں پورا ہوتا ہے اور وہ الیکشن فرس ویک آف نومبر میں ہونے چاہیے لیکن جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے کہ یہ سینسس کا جو مسئلہ آیا اور اس معاملے کو آپ نے ٹیک اپ کر لیا الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو اگر جو ہماری کونسل ہے اس نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ نے الکا بندیوں کے بعد الیکشن کرانے ہیں تو اب الکا بندیوں کے بعد جب الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ میں دسمبر تک اس کاروائی کو مکمل نہیں کر سکتے الکا بندیوں دسمبر تک ہوں گی لہذا الیکشن جو ہے وہ فرواری میں کرانے کے لیے مجازے ہیں برحال یہ تو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کا ہے لیکن بحثیت قانون کے طالب علم کے میرا کہنے یہ ہے کہ جب اسمبلیاں وقت سے پہلے ختم ہو گئی نوے دن کی جو آئینی ریکوارمنٹ ہے اس کے اندر انتخابات کرانے چاہیے لیکن یہ کسی اور الیکشن کمیشن کا ہے لیکن سر میرا سوال میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ سیکشن فیفٹی سیون ہمارے سامنے اور اس میں امینڈمنٹ آ گئی ہے تو کیا آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو یہ ساکت ہو جائے گا کیا پریزیڈنٹ کا اختیار ختم ہو جائے گا دیکھیں پریزیڈنٹ کا اختیار تو پریزیڈنٹ ہے اسمبلیوں تو ڈیزالو نہیں کی اسمبلیوں تو دو دن پہلے ڈیزالو کر دی گئی یہ ایڈوائیس پہ پرائیم نیسٹر پاکستان اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا اور صدر پاکستان اسمبلی کو ڈیزالو کر لیا یا مدد پوری ہونے کے بعد اگر اسمبلی اپنی مدد پوری کر لیتی ہے اسمبلی ڈیزالو جاتی تو تب جو آئین کا آرٹیکل فارٹی ایٹ جو آپ پڑھ کے پتار ہیں اس کے مطابق پھر نائنٹی ڈیز پہ اس کی ڈیٹ دینے کا اختیار پریزیڈنٹ آ پاکستان کا تھا سب دیکھیں وہ صلح ختم ہو گیا سب پھر تو وہ سکسی ڈیز میں ہونے تھے نا یہی تو کنفیون ہے یاسن صاحب اگر اگر یہ ڈیزالو نہ ہوئی ہوتی ہیں اور آرٹومیٹکل ہی ہو جاتی ہیں پھر تو آرٹیکل فارٹی ایٹ فائیو میں تو نائنٹی ڈیز کا کہا گیا ہے اور یہ اسی صورت میں کہا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ تب ہی ڈیزالو کر رہا ہے جب وہ اپنی مدد پوری نہیں ہو رہی اور وہ پرائیم نیسٹر کی اس پہ کر رہا ہے ریکویسٹ پہ یا ریکمینڈیشن پہ تو تب ہی تو یہ کنفیون ہے کہ ایسی صورت ہی میں جو کہ اس وقت موجود ہے ایسی صورت ہی میں تو پریزیڈنٹ کو آراؤنس کرنا چاہیے یعنی تب ہی تو فورٹی ایٹ فائی ورکت میں آئے گا نہیں دیکھیں جب پرائیم نیسٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا اور پرائیم نیسٹر کے ایڈوائز کا بات خطر پاکستان نے اسے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا تو پھر پریزیڈنٹ کا وہ پرائیم نیسٹر کے ایڈوائز کے بعد پریزیڈنٹ کا وہ اختیار میرے نزدی ایک قسم کا ختم ہو جاتا ہے پھر الیکشن کمیشنہ پاکستان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اور الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کے بعد میرے نزدی کسی اور اداری کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے الیکشن کمیشنہ پاکستان کے آبی زبائی صاحب آپ کی رائے پر کیا ہے کیونکہ ایک خواہ سامنے یہ سیکشن ففٹی سیون ہے جس پر امنمنٹ ہوئی ہے اور دوسرا آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو ہے میں آبی زبائی صاحب کی رائے صاحب کے اجاز دی دے تو میں ان کی بھی رائے لے لیتا ہوں زبائی صاحب کیا کہیں گے آپ یہ آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو یہ ساکت ہو جاتا ہے کیا اس امنمنٹ کی آنے کے بعد میں بڑے عدب سے اپنے سینئر سے اور سابق صدر ہمارے سپرین کورٹ باہر کے اختلاف کرنا چاہتا ہوں بڑے عدب سے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے یہاں سمری جو تھی وہ پرائم منسٹر نے بھیجی پریزیڈنٹ کو کہ آپ نو تاریخ ہو کہ آپ یہ اسیمبلی ڈیزول کر دیں وہ ہوتی ہے پاور ایکسائز کرتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیس ٹو ایکٹ آن ڈی ایڈوائز اٹھالیس ایک کے تحت وہ آپ کے سامنے لائے آپ دیکھ لیجئے اس کے اچھا اب انہوں نے اس کے بھیج دی یہ اچھا اب پریزیڈنٹ اوپر دو طریقے ہیں یا تو وہ سائن کر دے اس سمری کو یا کچھ نہیں کرے اگر صدر مبلکہ کچھ نہیں کرتے تو یہ آٹومیٹیکلی تحلیل ہو جائے گی اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یعنی پھر پریزیڈنٹ نے ڈیزول نہیں کی بائی ایفلکس آف اٹھالیس گھنٹے یہ ہو گئی یہاں لیکن پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کر دیا اور اسیمبلی کو ڈیزول کرنے کی سمری پہ سائن کر دیا تو یہ صدر نے اس کو ڈیزول کیا اور انہوں نے ڈیزول کیا انڈر آرٹیکل ففٹی ایٹ ون جو کانسٹیٹوشن کا ہے کہ وہ کہتا ہے پریزیڈنٹ نے ڈیزول جو 48.1 میں اس کو دی رہی تھی اور اسی کے نیچے 48.5 ہے وہ کہتا ہے اگر صدر جب ڈیزول کرتے ہیں یہاں صدر نے ڈیزول کی یہاں اٹھالیس گھنٹے میں آٹومیٹکلی نہیں آئی تو اگر اس کو جب کیا تو 48.5 کے اندر صدر مجاز ہے تاریخ دینے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے اب سیکشن 57 کب لاغو ہوتا ہے دیکھیں پہلے ہوا کرتا ہے اس امینڈمنٹ سے پہلے اور یہ ججمنٹ کی وجہ سے انہوں نے امینڈمنٹ کی جو پارلیمنٹ نے وہ ججمنٹ جو آئی تھی پہلی مہاچ اس میں انہوں نے لکھا کہ جب 48 گھنٹے میں خود ڈیزول ہو جاتی ہے تو پھر 57 لگے گا جب 57 لگتا ہے اس میں تھا کہ پریزنٹ تاریخ دیں گے ان کنسلٹیشن میں دی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہاں انہوں نے کر دیا اگر یہ 48 گھنٹ دیتا ہے صدر صاحب کچھ نہیں کرتے صدر مملکت تو پھر یہ بات صحیح ہوتی کہ 57 میں الیکشن کمیشن تاریخ دیتا لیکن یہاں کیونکہ صدر نے اس سمبلی سائن کر دی اور ہر اسیمبلی پیلک اور یہی پروونسز میں بھی ہے ان کی بھی ہوئی تو یہاں گورنر مجاز ہے تاریخ دیرے اب کیوں یہاں صدر دے رہا ہے اب صدر نے ان کو تاریخیں دے دی ہیں اور تاریخ اس کیس میں صدر کو دینی ہے ای سی پی کو نہیں دینی ہے دوسری بات ایک بات ہمارے سینئر نے یاسین آزاد صاحب نے ایک اور بات کی کہ جی الیکشن ان کا گام ڈے ٹو ڈے ہے لیکن دیکھئے جو سیکشن ٹو تھرٹی ریفائن کرتا ہے کہ کیاٹیکر کی کیا ذمہ داریاں جو چیزیں کر سکتے ہیں اور کئی نہیں کر سکتے ہیں تو ٹو تھرٹی ون بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دی بل اسسس دی کمیشن ان ہولنگ دی الیکشن تو ایک ذمہ داری کیاٹیکر پہ یہ ہے اس کے اندر کہ وہ الیکشن اسسٹ کریں گے کمیشن کو الیکشن ہولڈ کرانے میں تو یہ بڑی ان پر ذمہ داری یہ وہ چیزیں جو کر سکتے ہیں پھر ہے وہ چیزیں جو نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا دو سو تیس ٹو بھی ایڈ کر دیا گیا اس کے اندر سب کلاوس ٹو سب سیکشن ٹو اس کے اندر کہہ دیا کہ اگر فائنینشل کوئی کمیٹمنٹس ہیں تو وہ اس پہ بھی ان کو چلائیں گے یہ اب یہ ریسنٹ امینڈمنٹ آئی سیکشن ٹو تھرٹی میں تو یہ یہ سب چیزیں ہیں تو میرا ویو یہ ہے کہ اس میں صدر کو دینی چاہیے اور صدر نے جب تحلیل کی تھی اسی وقت ان کو تاریخ دے دینی چاہیے یہ ای سی بی کا کام نہیں ہے ای سی بی کا الیکشن ہولڈ کرانا ہے اور کیر ٹیکر کو ان کو اسسٹ کرنا ہے ایس پر دلون اور یہ کیا الیکشن ایکٹ جو ہے چلیے ایک رائے آپ کی یہ ہے کہ صدر کو تاریخ دینی چاہیے اور یاسین آزاز آئے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو دینی چاہیے تو آرشوڑی صاحب کی رائے معلوم کر لیتے ہیں اب ٹائے ہو گیا ہے چونکہ معاملہ تو آرشوڑی صاحب کی رائے بھی معلوم کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آرشوڑی صاحب آٹھالیس پانچ کے تحت اگر اسمبلی ڈیزول پریزنٹ کر رہا ہے پریزنٹ نے تاریخ دینی ہے یا ففٹی سیون میں جو نیا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اگلے الیکشن کی تاریخ دینی ہے قوم اسمبلی کے جو آپ یہ امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں پریادی طور پر کانسٹیٹویشن امینڈمنٹ کے علاوہ یہ جو فورٹی ایٹ ہے اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا وہ ابھی تک اگزسٹ کرتا ہے سٹینڈ کرتا ہے جہاں تک الیکشن کروانے کا اختیار کہا گیا ہے ٹوٹ پونٹی فور کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی تو اس کے بعد سارے کا سارا شہلیول اناؤنس کرنا اس کو کنڈکٹ کرنا اس کے تمام جو مراحل ہیں اور اس کا منحاج ہے اس کو سارے کو یعنی کنڈکٹ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جب وہ چاہے اپنی مرضی سے دے چونکہ یہاں تاگیر سے بلکہ کنفیجن کرنے کی کوشش شروع سے دے کر کی دیا رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب وہ یعنی اڈوائز پہ عمل کرتا ہے بھئی پریزیڈنٹ کا تو اختیار ہی آئین کے اندر یہ ہے کہ اس نے جو کام کرنا ہے وہ پرائیم منسٹر کی اڈوائز پہ کرنا ہے تو اس کے اڈاوہ تو اس کا کوئی اختیار نہیں اور وہ اسی اختیار کے تحت یہ بات آتی ہے کہ جب پرائیم منسٹر اسے اڈوائز کرے گا اور اس کے مطابق پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزول کر دے گا تو اسمبلی ڈیزول کرنے کے ساتھ اس نے ڈیٹ بھی دینی ہے الیکشن کی کہ الیکشن کس تاریخ ہوگا یہ ساری کی ساری ذمہ داری بنیادی طور پر پریزیڈنٹ کی ہے لیکن کوشش یہ کی گئی ہے شروع سے لے کر کہ الیکشن کمیشن کیونکہ اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے اور بلکہ اس کا سارے کا سارا کنڈکٹ یہی رہا ہے کہ جب اس وقت سپریم کورٹ یہ چاہتی تھی کہ الیکشن کروا دیا جائے تو اس وقت چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم نہیں کروا سکتے ہمیں وقت چاہیے چھے ساتھ مہینے ایسینسز کے لیے اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے اور اس کے بعد یہ جو اسمبلیہ ٹوٹی ڈیزولوی سوائی اسمبلیہ اس وقت بھی وہ سلسل ساری کوشش جو تھے الیکشن کمیشن کی تھی کہ الیکشن بروقت نہ ہو ابھی بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ اخترار نکال کے بیٹھا ہوا ہے جبکہ کہ جی سینسز کے بعد ہلکہ بندیوں ہوں گی تو تاب الیکشن ہوگا جبکہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ ہلکہ بندیوں اور اس میں جو ابینمنٹ آئے گی جہاں کئی کانسیچوانسز جو ہے وہ بڑے گی یا کم ہوگی یہ فیصلہ جو ہے آئین کے اندر چونکہ آر ایڈے لکھی ہوئی ہے تیٹے تو اس کو تو سوائے آپ نے آئین کی امینمنٹ کے کر نہیں سکتے اور آئین کی امینمنٹ کے لیے آپ کے پاس سبی موجود نہیں ہے ہم ہلکوں بندیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ ہلکوں کی تعداد کم زیادہ نہیں کر رہے کیونکہ اس کے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آئینمنٹ چاہی ہوگی جو کہ نہیں ہو سکتی اس طرح وہ ہلکوں کی تعداد جو جو صوبوں میں مختص ہے وہ برقرار رہے گی اس لیے اس کو تو چینج نہیں کر رہے لیکن ایک اور ڈیبیٹ ہے جو میں یاسین آزا صاحب آپ کے سامنے اور پھر باقیوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں باقی مہمانوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ جو آرڈر جاری کیا ہے الیکشن کمیشن ہے اسکرین پر ہم دکھا بھی دیتے ہیں کل بھی ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ٹو فٹی فور یعنی دو سو چوبیس تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے ہیں لیکن دو سو چوون یہ کہتا ہے کہ اگر اپنی اس آئینی مدد میں کوئی چیز نہیں ہوئی تو اس کے بعد بھی وہ کارگر رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر دیکھیں جو ابھی حالی میں آیا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دو سو چوون کو استعمال میں لانا ہے یا لاغو کرنا ہے تو اس کے لئے اور انہوں نے اس کے لئے استعمال کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک سیونگ پرویئن ہے آرٹیکل ٹو فٹ اس میر لیا سیونگ پرویئن اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے پھر آپ کو سپریم کورٹ میں ون ایٹی فور تری میں جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کر آپ کو اس کو استعمال کرنا پڑے گا ایسے آپ نہیں کر سکتے یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کو جو ابھی آیا ہے اب یاسین آزاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نوے دن کی اس جو قدغن ہے اس کو آپ پھلانگنا چاہتے ہیں اور دو سو چوون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق سپریم کورٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آ پاکستان جو ابھی جو جائیجمنٹ دیا ہے اس میں ساری کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن آ پاکستان پر ڈالی ہے کہ الیکشن کمیشن آ پاکستان نے نائنٹری ڈیز کے اندر الیکشن نہیں کرائے یہ جائیجمنٹ میں تو بلکل انہوں نے کلیئر کر دیا اس کا مطلب ہے کہ آرڈربل سپریم کورٹ نے اس بات کو ایڈمیٹ کر لیا کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے الیکشن کمیشن آ پاکستان کی ہے اور الیکشن نہ کرانے کی جو ذمہ داری اگر وہ نہیں کراتا تو الیکشن کمیشن آ پاکستان ذمہ دار ہے کہ اس نے وقت پہ الیکشن کیوں نہیں کرائے یہ تو جائیجمنٹ کے مطابق ہے ہنربل سپریم کورٹ کے جو جائیجمنٹ کا جانتا ہے تعلق ہے میں بلکل اسے ہنجاب کا معاملہ اور کے پی کے کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی میرا کہنا یہ تھا کہ نائنٹی ڈیس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ اگر فرض کیا کسی وجہ سے الیکشن نہیں ہوتے کوئی نام سات حالات ہوتے ہیں جس طرح اس زمانے میں آیا فنڈ کا معاملہ آیا لائنڈ آرڈر سٹویشن کا معاملہ آیا تو میرا یہ تھا کہ پھر ٹو فیفٹی فور کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے اور میرین ازریک ہونرور سپریم کورٹ نے جب چودہ مہی کی ڈیٹ مقرر کی تھی کہ چودہ مہی کو الیکشن کرا دیں تو نائنٹی ڈیس کا جو ٹائم پیریٹ تھا وہ اس وقت پاس ہو چکا تھا اور اس کے بعد جا کے چودہ مہی کی ڈیٹ دی اس کا مطلبہ ہونرور سپریم کورٹ نے بھی جو ڈیٹ فکس کی تھی وہ ویڈن دا پیریٹ آف نائنٹی ڈیس نہیں کی نائنٹی ڈیس کا ٹائم گزرنے کے بعد کی اور جو شیڈول ہونرور سپریم کورٹ نے ڈیٹ دھی اس پہ بھی الیکشن نہیں ہوئے اس وقت یہ پتا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ کیس سپریم کورٹ میں تھا تو ہونرور سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کیا انیشیٹیو لیا باقی کسی ادارے کے خلاف کہ آپ نے یہ الیکشن وقت پہ کیوں نہیں کرائے فانڈ کیوں نہیں دیئے آپ نے سٹاف پروائیڈ کیوں نہیں کیا یہ تمام چیزیں پھر گور کرنی پڑیں گی اب جس طرح آج جو ڈیبیڈ ہم کر رہے ہیں اس ڈیبیڈ کے حوالے سے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ مردم شماری کا معاملہ اور الکابندیوں کا معاملہ نہیں ہوتا تو ہم سب یہی کہتے کہ نائنٹی ڈیس کے اندر اور الیکشن کمیشن پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی جب مردم شماری کی بات ہو رہی تھی اور پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا کیپی کک کو توڑا گیا رائشماری کا معاملہ اس وقت بھی تھا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پیریٹ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اور اگرابندیوں پہلے کیوں نہیں کی الکابندیوں کا میں تو یہ سمتہ ہوں کہ سیٹوں کے اتوار سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا چونکہ آئین کے اندر ہر صوبے کی سیٹیں مقرر ہیں انہی پہ الیکشن ہوگا اور اگر وہ کریں گے تو جس طرح ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آئین میں ٹو تھرڈ مجاریٹی چاہیے امینڈمنٹ کیلئے تو وہ ٹو تھرڈ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تب سیٹوں میں کہیں کومی سمبلی ایک یا صوبائی سمجھوں کی سیٹوں کا اضافہ ہوگا تو اس الیکشن میں تو آپ وہ نہیں کر سکتے صحیح آپ القابنیوں کرا لیں تو اگر القابنیوں پہ الیکشن ہرکی چھوٹے بڑے ہوگے آبادی کم زیادہ ہو جائے گی بس اتنی سی بات ہو جائے گی لیکن سیٹوں کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا کسی بھی صوبے کو نہیں ملے گا ایبن کونی سمجھ کوئی نہیں ملے گا سیٹیں جو آئینے سپریم کورٹ کا جیجمنٹ آپ کے سامنے ہے وہ جیجمنٹ کو دیکھ لیں اور یہ معاملہ جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں بہت سارے معاملات یہ سپریم کورٹ میں لے کے چلے گئے ہیں اس معاملے کو بھی لے جائیں اور سپریم کورٹ سے ڈیریکشن لے لیں الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے کل پرسو یہ بات کہی کہ آنے بڑھ سپریم کورٹ اگر ہمیں ڈیریکشن دیتا ہے تم نبے دن میں الیکشن کرانے کے لئے تیاریں آپ ڈیریکشن دلا دیں سپریم کورٹ سے وہ نبے دن میں الیکشن کرا دیں گے پھر مہدومشواری معاملے کو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کل سیڈنی کرے گا یہ لہور ہائی کورٹ میں جس سے جواد الحسن صاحب کے سامنے لہور ہائی کورٹ میں بھی کھڑے ہوکے یہی الیکشن کمیشن نے کہا تھا ایکسپلینیشن تو چلے ہمارے سامنے آگئی ان کے آرٹیکل بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں دو سو چون بھی پڑا ہوا ہے اور ایک سو چورا سے تین بھی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے لیکن اب کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے کہ جناب یہ دو سو چوبیس کے میں نبے دن سے آگے نہیں جا سکتے گراؤنڈ کیا لینی پڑے کی درخواست گزار کو کیونکہ بہرحال سینسز کے نوٹیفائے ہونے کے بعد ہلکا بنیاں کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے تو چار مہینے بہارا ان کو چاہیے ان کا شیڈول ہے تو کیا گراؤنڈ ہوگی سپریم کورٹ میں یہ دیکھیں ہم نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پٹیشن داخل کر دی ہے سپریم کورٹ میں دو دھم باہت اسوسییشن ہے جس نے چیلنج کیا ہے کہ سیسی آئی کی میٹنگ بدنیتی پہ مبنی تھی وہ انکانسٹیوشنل تھی دو پروینسز ریپیزنٹیڈ نہیں تھے کیر ٹیکر اور الیکشن دو سو چوبیس کے تحت نوے دن میں ہونے چاہیے اور آرٹیکل اکاون کے بیسس پہ یا ڈی لیمیٹیشن پہ اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تو ہماری پٹیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے ہم چیلنج کر چکے ہیں یہ نوٹ ہماری پٹیشن کے بعد یہ نو نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا یہ جو جس میں کہا کہ دسمبر تک اس کو لے کے گئے تو اب یہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کب اس کو کیس کو لگاتی ہے اس میں تو ہماری پٹیشن سپریم کورٹ بار نے آئین و قانون کے بالدستی کے لیے آلریڈی پٹیشن داخل کر دی ہے سر دوسری بات جو میں آپ کے بعد دو تین چیزیں بتاؤں دیکھئے ہلکا بندیوں اور پیٹیشن کو لگت سے چیلنج کرنا چاہتی ہے جو بھی کرے ہم نے سپریم کورٹ بار نے کر دی ہم آئین و قانون کے ہم لوگ ہیں اس پہ کھڑے میں ہم نے کر دی ہے جو کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہم نے ہمارا اسوسییشن ہم قانون کی بات کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہمارے ہماری کچھ ممبران ہیں جس میں بشرا کمر ہیں مقتدر افتر شبیل ہمارے سیکٹری ہیں ایڈیشنل سیکٹری صاحب ہیں ہمارے شکیل صاحب جو پارٹیز ہیں اس کے اندر ہماری ایگزیکٹیف کے لوگ اس میں پارٹیز ہیں اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے دیکھیں جو ایشو جو آ رہا ہے کہ آئین کے اندر کہیں ڈی لیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کے بیسس پہ آپ دو سو چوبیس کو ڈی لی کریں گے ہاں سیکشن سترہ جو ہے الیکشن ایکٹر کرتے ہیں وہ ڈی لیمیٹیشن کریں گے آئین کے آرٹیکل ایک آون میں سب کلاوز تین میں ڈی فائنڈ ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں سیٹیں کیا ہوں گی مختلف پروفنسز سے لیکن جو آرٹیکل ایک آون پانچ ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس کے بیسس پہ ایلوکیشن آف سیٹس ہوں گی تو آئینی ترمیم ضروری ہے اگر یہ جو سینسس کے جب سینسس نوٹیفائی ہو جائے گا سینسس نوٹیفائی ہو گیا الوکیشن آف سیٹس دے نہیں ہے کہیں بڑھ رہی ہے کہیں کم ہو گی آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی ڈی لیمیٹیشن کو گراؤنڈ بنا کے نہیں ہو سکتا اس کی میں وجہ بتاؤں کہ ایک سیکشن چودہ بھی ہے الیکشن ایکٹ کا وہ کہتا ہے کہ جب اسیمبلی ختم ہو رہی ہوگی اس کا بات آ رہا ہوگا جو اس کیس میں اگست تھا اس سے پہلے چار مہینے پہلے الیکشن کمیشن کو یہ سارا کام کرنا تھا ان کو الیکشن پلین دینا تھا جس میں ڈی لیمیٹیشن الیکٹرو لوڈ چار مہینے پہلے اسیمبلی کے ختم ہونے سے دینا تھا تو یہ اب آکے انہوں نے ایشو کیا ہے نوٹیفیکیشن کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہوا سی سی آئی کا یہ بھی ایک بدنیتی ممنی ہے کیونکہ پہلے ان کے پاس تھا وہ فرانہ سینسس تھا ان پہ ان کو ڈی لیمیٹیشن اور ساری چیزیں کر دینی چاہیے تھی اس کو گراؤنڈ بنا کے آپ الیکشن ڈی لے نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ایک بات اور دو سو چوون کی جو بات ہو رہی ہے دو سو چوون میں سپریم کورٹ کے ہی فیصلے ہیں کہ دو سو چوون پہ آپ کوئی انکونسٹیٹیوشنل چیز نہیں کر سکتے نوے دن کا پیریٹ آئین میں ایک حتمی ہے فائنل ہے اس پہ الیکشن آپ کو نوے دن میں کرانے ہیں ہاں آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پنجاب میں آپ نے آئین توڑا خیبر پختونخواہ میں آپ نے آئین توڑا الیکشن نہیں کرائے تو ابھی بھی توڑ دیں گے ہاں یاسین آزاز صاحب نے کہی میں بالکل متفق ہوں ان سے کہ سپریم کورٹ کو جب اس طرح کی انہوں نے حکم اطولی ہوئی تھی ایکشن لینا چاہیے تو ان لوگوں کو کھلا جنہوں نے اس پہنین کو توڑا اور اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائٹ سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ زبیری صاحب یاسین آزاز صاحب اور آرچوہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ بریک کے بعد دوبارہ خوش شامدید کہتے ہیں آپ کو میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں مسلم اگنون کے سینئر آنما ہیں میاں جاوید لطیف صاحب آج شامد قریش صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اب آپ کے علمے ہے کہ کیا غلطی سرزد ہوئی ہے شامد قریش صاحب کی گرفتاری کیوں عمل میں لائے گئی ہے نہیں مجھے ان کی آج کی غلطی کا تو علم نہیں ہے جو صاحب کا غلطی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں سائفر کے حوالے سے یا دیگر جو انہوں نے کیا ہوئے جو جرم اور جو سزائیں کسی اور کو دی جاتی تھی ان میں تو وہ برابر کے شریک رہے ہیں مگر میرے علم میں نہیں ہے کہ کس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے نگران سیٹ اپ ہے میں تو آپ کی زبانی سن رہا ہوں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلکل ظاہر ہے آپ کی حکومت نہیں ہے جی اس لئے میں کہتا ہے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ حکومت تو نہیں ہے ابھی اس وقت لیکن اگر یہ بتائیں کہ ایک سوال کا جواب تو آپ کو پتا ہے اس کا تو نہیں آپ کو پتا لیکن یہ آپ کو ضرور پتا ہے کہ میاں نوغاشیر صاحب نے کب واپس آنا ہے اور میں خلاف ساری پارٹی میں سب سے زیادہ آپ ہی جانتے ہیں اکثر بتاتے بھی رہتے ہیں اب تازہ خبر کیا ہے نہیں احساس اللہ بات یہ ہے کہ اگر تازہ خبر یا ماضی کی خبر کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو میں نے دوزار اکیس میں دوزار اکیس دسمبر میں نے کہا تھا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کا جو پرائیم میسٹر تھے اس نے سپیشل کیبنٹ اجلاس بلایا اور یہ کہا کہ نواز شریف کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور ہیوی انویسمنٹ کی جا رہی ہے نہ مجھے آج تک پتا چل سکا اور نہ شاید آپ لوگوں کو پتا چل سکا کہ وہ ہیوی انویسمنٹ کہاں کی جانی تھی جس نے راستہ ہموار کرنا تھا نواز شریف کہاں ہمیں یہ ضرور علم ہوا کہ جو اس وقت کا ایک پیج تھا وہ حرکت میں آیا اور پھر نواز شریف کے راستے بند کر دیے گئے اور جو آج تک روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یا ان کے راستے میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب نواز شریف حکومت میں آتے تو نواز شریف کا وہ ترقی کا سفر وہ ترقی کا راستہ روکنے کے لیے برودی سرنگیں بچائی جاتی تھی ان اوقات میں جب عالمی قوتوں کی اور ان قوتوں کی خواہش جو پاکستان کو سٹیبل پاکستان کو مستحکم یا پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس کو آپ قوت کر سکتے ہیں جب نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تو اس وقت نواز شریف کا تو کوئی جرم نہیں تھا جس طرح آج آپ پوچھ رہے ہیں کہ شاہ مہود کریشی سے نیا جرم کیا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو سزا دے دی یا گرفتار کر لیا گیا ہے تو میرا بڑے عدب سے آپ سے بھی سوال ضرور ہوگا اور قوم بھی سوال آپ سے ضرور یہ کر رہی ہوگی کہ اس وقت تو نواز شریف نے کوئی جرم نہیں کیا تھا پاکستان کے لیے ایک ایسا رول ایسا کردار اور ایسا فیصلہ کیا تھا جس سے قوم اس کو اپنا موسم کہتی تھی اور آج بھی کہتی ہے کہ جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دنیا کے فون بھی دھمکیاں بھی سنی مگر اس پہ کمپرمائز نہ کیا اور اس کو ہائی جیکر بنا کے سزا دے رہی گئی یہ تو سوچنے والا اور نواز شریف صاحب کو ناکردہ گناہوں کے سزا پچھلے پچھے سال میں ان کو ناکردہ گناہوں کی سزا ملتی رہی نواز شریف صاحب کو جو جرم انہوں نے کیا نہیں ان کے سزا مل رہی ہے لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اپنا بھائی جس وہ وزیراعظم تھا وہ انصاف کیوں نہیں دلا سکا یا ان کو فسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر سکا اور اپنے بھائی کے وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی وہ ملک میں واپس نہیں آسکے اس کے محرکات کیا ہیں اگر اپنے بھائی کے وزیراعظم ہوتے ہوئے وہ نہیں آسکے تو کیسے آئیں گے پھر استواللہ بڑی مربانی ہے آپ نے یہ سوال کیا بات تو ہے ہی اصل یہ کہ ہم تو جو نواز شریف کی قیادت میں پچھلے تیس سال سے جد و جہد کر رہے ہیں اور بار بار اس کی سزا نواز شریف سے لے کے اس کا تمام نیچے تک کا کارکن بھگتا ہے وہ یہ ہے آئین قانون کی بالا دستی وہ یہ ہے کہ حکومت میں آ کے آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ رہنے دو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ حکومت میں ہو اور اداروں کو ڈکٹیٹ کرو جو پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال جس کو لایا گیا تھا اور وہ بڑے فخر سے یہ کہا کرتا تھا کہ ہم سب ایک پیچ میں ہیں پیچ پہ ہیں اور پھر جس طرح نیب کو اگلے دن ڈکٹیٹ کیا جاستا تھا کہ اس کو گرفتار کر لو جیل والوں کو کہا جاتا تھا کہ اس کے پنکھے اتار لو کبھی جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا اس کا اختیار یہ نہیں ہوتا کہ وہ اداروں کو حکم کرے کیونکہ ادار آئین کے تابعہ ہوتے ہیں چیف اگزیکٹیو کے تابعہ نہیں ہوتے اس کے غیر آئینی احکامات ماننے پر ہاں اس کے آئینی اختیارات ماننے کے وہ پابند ہوتے ہیں جو نواز شریف کے دور میں آئینی جو تقاضے تھے جو آئینی احکامات تھے نواز شریف کے نہیں مانے جاتے تھے اور غیر آئینی غیر قانونی احکامات ساڑھے تین پونے چار سال مانے جاتے رہے یہ اس کی وجہ ہے جو آج آپ سوال کر رہے ہیں کہ پندرہ سولہ ماہ شباز شریف کی حکومت رہی تو اس میں اس کے قائد یا مسلمی کے قائد یا ان کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان کیوں نہ آئے وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوزار ستارہ کے تمام کردار اقرار جرم کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ گلتی سرزد ہوئی اور کروائی گئی ہم نے صرف انونس کیا ہمیں لکھا ہوا فیصلہ آیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر اصداللہ صاحب اقرار جرم کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ موس نے پاکستان جو جو تھا جس نے ریاست کے لیے بہتر صرف کیا جس نے اپنے آپ کو مسیبت میں جھونکا اس کو آج بے گناہ ہونے کی وجہ سے اس کتار میں نہ لگایا جائے میاں صاحب دو راستے ایک تو آئیں اور وہ آخر دالت میں جائیں اور جا کر کہیں کہ میں بے گناہ ہوں جا آخر ان کو جیل جانا پڑے گا ریڈ کارپٹ پہ پھر مجھے یہ نہیں نہیں رک جائے نا میں یہی تو اصداللہ سے یہ سوال کر رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی ہیں اصداللہ صاحب میں یہی سوال کرتا ہوں میرے بھائی کہ اگر میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا آپ بھی اقرار کر رہے ہیں فیصلہ دینے والے بھی فیصلہ لینے والے بھی فیصلہ سنانے والے بھی بینی فشری جو تھے اس وقت کے پانچ کے پانچ کردار سارے کے سارے یہاں تک کے جس کو لایا گیا تھا وہ بھی اپنی محفلوں میں اقرار کرتا ہے کہ نواز شیف کے ساتھ ظلم ہوا نواز شیف کے ساتھ نائنصافی ہوئی تو پھر مجھے بھائی میرے یہ بتاؤ نا کہ میں نے کوئی ذاتی اپنا فائدہ تو نہیں لیا تھا میں نے ریاست کا فائدہ کیا تھا تو ریاستی اداروں کی ذمہ باری ہے چند شخصیات نے اگر غلط کیا ہے تو ریاستی ادارے بتاورے ادارہ اس کو کیوں نہیں اس کا مدعوہ کرتے بھئی کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے آئندہ بھی کوئی اپنی گردن پیش کر کے پاکستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کو ایک ہی نہیں بنائے اور اگر آپ جب چاہیں بھئی آپ اصداللہ صاحب میں آپ نے بڑی اچھی بات یہ بھی کہی کہ مریجے یہ بتاؤ بھائی کہ آپ چار بوتلوں پہ جو شراب کی بوتلیں کسی سے پکڑی جاتی ہیں یا کسی جگہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے یا کسی شہر میں پانی کا نقاس کا کوئی بندوبست پراپر نہیں ہوتا تو آپ اس پہ از خود نوٹس لے سکتے ہو تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیں بڑے عدد سے لیکن صاحب بہرحال اب اگر اگر از خود بھائی نہیں ہو رہا تو آپ میں تو اپنے قائد کو واپس لانا ہے تمہیں صاحب آپ چلے جائیں اطالت کے پاس کہ یہ سانچ نے غلطی تھی آنے دیں کہ آپ چلے جائیں اطالت میں نہیں نہیں نانا اگر یہ آپ کہیں گے تو مجھے جیل سے نہ ڈرائیں مجھے جب سزا سنائی گئی تھی تو میں پاکستان سے باہر تھا پاکستان سے باہر نواز شریف اپنی شریک کے حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر جب آپ نے سزا ریاست کے اداروں میں بیٹھے چند لوگوں نے بلی چڑھانے کے لیے اپنا انتقام اندہ انتقام لینے کے لیے اس کو سزا سنائی اس کی بیٹی کو سزا سنائی تو وہ باہر نہیں بیٹھے رہے جبکہ ان کے پاس جواز مجود تھا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے میں پاکستان نہیں آؤں گا اور کوئی لانا بھی نہیں چاہتا تھا مگر دنیا کو اس نے بتایا کہ میں نے کیونکہ کوئی غلط نہیں کیا لہٰذا میں جیل بکتنے کے لیے آ رہا ہوں وہ آیا جیل آج جب تمام چیزیں آشکار ہو چکی ہیں تمام چیزوں کا سب کو علم ہو چکا ہے تمام کردار جو ہیں وہ اقرار جرم کر چکے ہیں آج اس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو آج کیوں نہیں آپ اقرار کرتے ہیں آج تو ریاست کو ضرورت ہے اس کی تو میان صاحب پھر ہم یہ کہہ رہے نا کہ ہواوں کا رخ بدل گیا وہ جو آپ کے مطابق جس شخص کو ساڑھہ تین سال کے لیے مسلط کیا گیا تھا وہ چلا گیا ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا پی ڈیم کی حکومت بن گئی آپ کی جماعت کی حکومت آگئی وہ ہواوں کا رخ میاں نواز شریف کے لیے تبدیل نہیں ہوا باقیوں کے لیے ہو گیا شباز شریف صاحب کے لیے ہو گیا باقیوں کے لیے ہو گیا لیکن میاں نواز شریف کے لیے ہوائیں نہیں بدلی یہ تو پھر مانے گیا دیکھیں دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں پندرہ سولہ ماہ کی جو حکومت تھی قومی وہ تمام تر کابشوں کے باوجود پاکستان کو دوزار ستارہ کا پاکستان نہیں بنا سکی اور میں یہ اطراف کرتا ہوں کہ کرے یا نہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ تیس ماہ اور بھی دے دیے جاتے تو دوزار ستارہ کا پاکستان نواز شریف کے بغیر نہیں بن سکتا نواز شریف کی قیادت کے بغیر ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ نہیں ہو سکتا اس کے پاس تجربہ ہے اس نے تمام چیلنجز کو فیس کیا ہوا ہے جو وہ ممالک یا وہ طاقتور لوگ جو پاکستان کے خیرخہ ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے دھوکہ دینے والی یہ سارے ایک پیج پہ تب آ سکتے ہیں یہ سارے اس پیج پہ کٹھے ہو سکتے ہیں جب نواز شریف کی شکل میں اس کو موقع دیا جائے ہاں یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہواوں کا رخ بدلنے کے باوجود بھی ایک ادارے ایک پلیٹیکل ہونے کے باوجود خود اتصابی ایک ادارے کے کیے جانے کے باوجود جو ہم کہتے تھے کہ سہولت کاری میسر ہے اداروں کی جانب سے تو نو دس مئی کو خود اتصابی جب کی گئی ایک ادارے نے کی تو ہماری باتیں درست ثابت ہوئیں جب حاضر سروس لوگوں کو سزا دی گئی میں یہ کہتا ہوں کہ ہواوں کا رخ مکمل طور پہ ہر ایک کو تب اس کا فائدہ ملے گا یا ہر ایک کو اس ہوا کا اثر تب پہنچے گا جب دوسرے ادارے بھی اپنے اندر خود اتصابی کریں گے اور دوسرے ادارے میں بیٹھے چند لوگ جو ہیں وہ بھی کم از کم خود اتصابی اپنے اندر ہونے دیں اور فیسے آئین قانون کے مطابق ہونے دیں پلڑا کسی طرف جھکے نہ میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ یہ ہونا چاہیے کہ بلے کا نشان بیلٹ پر نہ ہو جو آپ کے قریبی ساتھی آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ والے حلقے میں بیٹھے وے رانہ تنبیش صاحب سمجھتے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں میں نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ ماضی کا مدعوی اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس ادارے نے یا جس دوسرے ادارے نے دباؤ میں لا کر ظلف کار ادارہ اور دینے والے ادارے کی جانب سے اقرار کیا جانا چاہیے کہ ظلم کار نے بھٹو سے ظلم ہوا آج اقرار کیا جانا چاہیے کہ نواز شیف ہائی جاکر نہیں تھا وہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصہیر بنانے والا تھا ان قوتوں کے آلہ کار اس وقت کے چند لوگ اداروں میں جو بیٹھے تھے وہ بن گئے اور نواز شیف کو ہائی جاکر بنا کر پاکستان میں اور دنیا میں تمسر اڑایا اس قوم کا اس بہادر قوم کا اس غیور قوم کا اس جرت مند قوم کا کہ ہم اپنے موسنوں سے سلوک کیا کرتے ہیں اور دوسرا میں یہ ضرور ارس کروں گا کہ آج بھی وقت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیڈ اس کو نہیں کہتے کہ کبھی نواز شریف کو سزا دے اور جانگیر ترین کو بلی چڑھا دیں اور آج اگر جرم کیا ہے نو دس مئی کو امران خانے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نواز شریف کو ناہل ہی رکھیں یہ نہیں ہے لیول پلینگ فیڈ لیول پلینگ فیڈ اور قانون آئین کا تقاضہ ہے کہ ترازو جو ہے اس کا جھکاو کسی طرف نہ آئین قانون کے مطابق فیصلے دیے جائیں میرے خلاف ہوں یا میرے حق میں ہوں ٹھیک صحیح بلے کا نشان آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے پابندی کسی مسئلہ کا نہیں ہے سر الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے کیوں ڈر رہے ہیں کیوں گھبرا رہے ہیں دیکھیں جو آپ دوسری دفعہ یہ سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرش کروں گا کوئی سیاسی ورکر کوئی سیاسی لیڈرشپ کوئی سینئر جونئر سیاستدان اس پر پبندی نہیں لگنی چاہیے اور کوئی سیاسی جماعت اس پر بین نہیں ہونا چاہیے اس کے اثرات کبھی پوزیٹیو نہیں ہوتے نیکٹیو ہوتے ہیں ریاستوں میں اور قوموں کی ہسٹری میں مگر جو لوگ دہشتگرد ہوتے ہیں جو نو دس مہی کو پیٹرول بم اور اپنی تنصیبات کو جلاتے ہیں یا ان پہ حملہ کرتے ہیں وہ کبھی پاکستانی نہیں ہوتے وہ دہشتگرد کہلاتے ہیں وہ سرحد پار سے ہیں یا سرحد کے اندر سے وہی جرم کریں وہ دونوں کا قصور جرم سزا ایک جیسی ہونے چاہیے کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سیاست کی آڑ میں بلکو صحیح میاں صاحب الیکشن سے کیوں ڈر رہے ہیں کیوں آپ ماف کر دیں کہ یہ سیاست دان ہے وہ سیاست دان نہیں ہو سکتا جاتے جاتے آپ نے سینسز اناؤنس کیے تاکہ الیکشن چار مہینے بندیوں میں لگ جائیں دو مہینے دو تر مہینے الیکشن اور آگے چلا جائے پاکستان نہیں نا نا میاں صاحب کو یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ پہ یہ ملبا ڈالنے والے جو ہیں بڑی معذرت سے یہ وہ پھر مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے آج سے آٹھ نو سال پہلے کسی نے ہمیں ڈاکو کہا کسی نے سیسیلین مافیا کہا اور کسی نے ہمیں کہا کہ یہ نالائک لوگ ہیں یہ لوٹ مار میں ملوث ہیں آج وہ اقرار تو کر رہے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی مگر یہ آج کہنا کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ اترا ہی بڑا جرم ہے ہم یہ کہتے رہے کہ وقت مقررہ پر الیکشن ہونے چاہیے ہاں جو آپ کوٹ کر رہے ہیں شباز شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا نئی مردم شماری کے مطابق نئے الیکشن ہونے چاہیے وہ مسلم لیگ کے صدر کے طور پر بات نہیں کر رہے تھے وہ اس وقت کے پرائیزڈنٹ کے طور پر پرائیم نسٹر کے طور پر بات کر رہے تھے وہ اتحادی جماعتوں کے پرائیم نسٹر تھے قومی حکومت کے نمائندہ تھے لہٰذا اس قومی حکومت میں جو جماعتیں اقرار اسرار کرتی تھی سوری اور تحفظات شو کرتی تھی ان کو ڈریس کرنا وقت کے پرائیم نسٹر کی زمیواری تھی اُرس نے اس بات پہ یہ کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق اگر سارے چاہتے ہیں تو سی سی آئی کی جو میٹنگ کال کی گئی اس میں تمام لوگوں نے تمام سٹیک اوڈر نے تمام جماعتوں نے کنسنسس سے یہ فیصلہ کیا کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیئے آج ایلیکشن کی تاخیر کا ملبع کس پر ڈالیں آپ کے درمون میں کہتا ہوں کہ آج بھی اس کنفیئنس سے قوم کو نکالنے کے لیے اس تزبزب سے نکالنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ڈیٹ انانس کرنی چاہیے تاکہ یہ کنفیئن پاکستان کے ادر سے بہت شکریہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو چاہیئے اور ڈیٹ انانس کرنی چاہیئے میاں جاویدلی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ